حضور آپ جو گزر اوقات ہے آپ کی ارننگ آپ کا جو مالی معاملہ ہے یہ بھی اسی سے بستا ہے یعنی دعوت اسلامی ہی آپ کو پیک کر رہی ہے دے رہی ہے نہیں دعوت اسلامی سے تو میرا کوئی سا نہیں ہے ترکیب بزنس تو میرا تھائی اور پھر ایک وقت آیا کہ بزنس بھی اپنا میں نے وائنڈ اپ کیا اور میری انویسٹمنٹ ہے میرے کچھ دوستوں کے پاس وہیں سا الحمدللہ میرے لیے آتا ہے اور میرا گزار اللہ کی رحمت سے ہو جاتا ہے دعوت اسلامی سے میں نہیں لیتا امیل سنت کا یہ صدقہ ہے فیضان امیل سنت کا کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک روپیہ بھی دعوت اسلامی کا آئی نہیں دعوت اسلامی کی طرف اپنا جائے دعوت اسلامی نے ویسے ہم پر کم احسان کی ہیں کہاں سے اٹھا کر کیا کہاں مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت تو یہ میرے جملہ اخراجات وغیرہ میرے سفری اخراجات وغیرہ الحمدللہ یہ مطلب دعوت اسلامی سے نہیں ہوتے مدینہ مطنی اتیاد یا چندے سے اس طرح کی کوئی صورت ہم نہیں بناتے بعض وقت سوال ایسا آ رہا ہوتا ہے جو چھپتا ہوا سوال جسے آپ بولیں دلازار قسم کا سوال بھی ہوتا ہے تو ایسے سوالات جب ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی تشویش یا خطرہ یا کھٹکا یا پریشانی نہیں ہوتی پریشانی تب ہو جب اتار ساتھ نہ ہو جب پیر ساتھ ہونا پیر کا اعتماد ساتھ ہو پیر کی محبت ساتھ ہونا تو پھر کھٹکا کیسا وہ ہے نا گھبرائی جس کا اتار نہیں ہوتا تو یہ ہوتا ہے البتہ ظاہر واضح ہے اگر کوئی جھوٹ پر مبنی تومہ تو گیبت پر مبنی یا بہتان پر مبنی کلب کے اس طرح کے بے پر کی جس کو کہے گئے لانا تو ایک فطری تقاضہ انسانی بشری تقاضہ ہے کہ اس سے ایک خلبی اور ذہنی عذیت کا ہونا وہ اپنی جگہ پر رہے لیکن انشاءاللہ اس پر اگر اللہ نے صبر دیا تو سواب ملے گا ویسے میں جس کا مرید ہونا وہ میرا پیر ہے وہ در گزر والا ہے اللہ وآلہ بہت بڑا دل اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا سینہ تا کیا ہے الحمدللہ میں نے ان کی صحبت جو میں نے دیکھا ہے اس کی صحبت کا صدقہ میں ضرور یاد کروں گا کہ میری دعا یہ ہے کہ رب کریم نہ مجھے عذاب دے نہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو عذاب دے اللہ مجھے معاف فرمائے اللہ سب کو معاف فرمائے